اللہ الرحمن الرحیم چار بحرم کی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے اور ہم میں درخواست کروں گا محمد احسن سے کہ مولا حسین کے حضور سلام پیش کریں پر محمد وعالی محمد صلوات اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد پس ایک سوز عرص کے بعد سے سلام کے چندر شاہر مولا صاحب اجازت جی اتاو اتاو عزرت عباس شاہی لافتہ کے شیر ہیں سبحان اللہ اور کیوں نہ ہو ہر جانگ میں یہ مثل ہے در پت ہیار جو نہ ہو ہر جانگ میں یہ مثل ہے در پت ہیار وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عباس شاہید اللہ اللہ سبحان اللہ محمد وعالی محمد سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا ہائے حسین ہائے ہائے سلام اس پہ چو سالموں نے تجھے پانی نہ دیا آئے حسین ہائے سلام اس پہ چو علی اکبر نے تیرے سامنے برچے کھائی علی اکبر نے تیرے سامنے برچے کھائی قتل اس غیر تیرے ہاتھوں پہ ہوا آئے حسین ہائے سلام اس پہ چو گوڑے دارائے لائنوں نے تیرے لاشے پہ کوڑے دارائے لائنوں نے تیرے لاشے پہ جیسے تُو سے پہ پہاں بر ہی نہ تھا ہائے حسین ہے سلام اس پہ چو نہ رہا کوئی جنازے کا اٹھانے والا نہ رہا کوئی جنازے کا اٹھانے والا سلام اس پہ چو ہائے حسین ہے سلام اس پہ چو چیز جگہ خیمائے زینہ تھا وہاں سے ابتا چیز جگہ خیمائے زینہ تھا وہاں سے ابتا رات کو آتی ہے کانوں میں صدا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو کہتی تی صدا ہائے حسین ہے سلام اس پہ چو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اب میں درخواست کروں گا جناب یاسی رضا شمسی بھائی سے کہ سلام پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمدMIN بلا کے ماہ مناور تجھے سلام جلتی زمین پہ لا شاہ بے سر تجھے سلام جلتی زمین پہ لا شاہ بے سر تجھے سلام کربو بلا کے ماہ مناور تجھے سلام رو کر پین کہتے تھے بیٹے تجھے سلام سوگرہ رباب کی مقتل میں دونڈتی ہیں نگاہ رباب کی تجھے سلام تجھے سلام تکڑے تیرے تیرے بدن کے سمیٹے تکڑے 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 امی Isha تکڑے تکڑے é تکڑے 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 سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ یاسر بھائی اور اب میں درخواست کروں گا کو جتو اسلام مولانا کومیل مہنڈی صاحب سے کہ مجلس سے خطاب فرمائیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و آل محمد و آل آپ سے گزارش کروں گا تمام ارواح مومنین و مومنات کے لئے بالخصوص پنجنس سوسائٹی و وکٹوریا کے جتنے میمبرز ہیں اور یہاں کی جو کمیونٹی ہے ان تمام کے مرحومین کے لئے قائم نیٹ کینبرہ میں امام حسن سینٹر تزمانیہ میں پنجنس سوسائٹی آف تزمانیہ یہ تمام کو ہوسٹ ہیں اس مجلس کے اور جا فشانی سے خدمات انجام دے رہے ہیں آپ حضرات اپنے مرحومین کے لئے ان کے مرحومین کے لئے تمام شہداء کے لئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ رب العالمین اور مرحیم مالک یوم الدین اییا کنعبد و اییا کنستعین اہدنا الصراط المستقین صراط والذین آنعمت عليهم خیر المقذوب عليهم ملطان لین ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمان اللہ و محمد اللہ و محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ الذي اول بلا اول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤیته يبصار الناظرین وعجزت النعته اوهام الواصفین و صل اللہ علیہ رسوله الكریم حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى الذي سمی في السماء باحمد و في الارضين باب القاسم المصطفى محمد اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اضحب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہرہم تطہرہم رحمت اللہ رحمت اللہ على محبیهم و لعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین چار محرم و حرام چلیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں سب مل کر توسل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ شہید ابن رسول لِللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہ توجہنا واستشفعنا وتوسل بک الى اللہ و قدمنا لِللہ بکی بین یدی حجاتنا یا و جیہ عند اللہ یا و جیہ یا و جیہ عند اللہ یا و جیہ یا و جیہ لنا عند اللہ سلوات برمحمد و عالم محمد اللہ اللہ سلی علی محاد و عالم و عالم و عجی و عجی و عجی اما بعد فقط قال اللہ اللہ الحکیم فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والأرض مثل نور هی کمشکات فيها مصباح المصباح فی دجاجت الزجاجت كأنها كوکب دری یوقد من شجرت مبارکت ذیتون لا شرقیت ولا غربیت یکاد ذیت ها یضیئ ولو لم تمسس نار نور على نور يهدی اللہ لنوره من يشاہ ویضغب اللہ الامتال للناس اللہ بکل شئن علیم فی بیوت اذن اللہ واندرفع ویذکر فی هسموه یصبح لہو فیها بالغدو والآصال صلوات على محمد وآل محمد اللہ صلی اللہ 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 ایک اور مل کے صلوات بے دی جگا محمد وآل محمد اللہ 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 عشرہ محرم الحرام کی چوتھی تاریخ کی مجلس ہے آپ سے مخاتب ہوں حقیقت یہ ہے کہ محرم کا چاند دیکھنے میں تو عام چاند کی طرح ہوتا ہے مگر روشن اتنا ہوتا ہے کہ نقابوں میں چھپے ہوئے بہت سے یزیدیوں کے اصلی چہرے دکھا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکل دو دن قبل کے مجلس میں ہم نے جملہ کہا تھا جو بہت آگے تک گیا کہ جن ہستیوں پر نماز میں درود واجب ہے انہیں ان کے ساتھ نہ ملاو جن کا ذکر کرنا بھی نماز میں حرام ہے بے شکل سبحان اللہ اس پر کسی نے تفسرہ بھی کیا کہ نماز میں ان کا ذکر کرنا تو حرام ہے البتہ لانت بھیجنا واجب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکل لانت ایک قرآنی لفظ اب میں کیا کروں مجھے اس کے استعمال میں کوئی آر نہیں ہے کہاں ہے نماز میں دشمنان اہل بیت سے براعت تو سورة الحمد کو دیکھ لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم التین ایا کنعبدو و ایا کنستعین احتنا صراط المستقیم صراط والذین انعمت علیہم یہ جو ہے غیر المغضوب علیہم والاباللین یہ قرآنی تبرہ ہے دشمنان اہل رسول پر کیا کہنا بے شک بے شک سبحان اللہ دشمنان اہل بیت پر لانت بے شک در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی اللہ حسین کو شہید کرنے والے بھی تو نماز پڑھنے والے تھے نا البتہ یہ ایک بہانہ اور عذر بھی بن جاتا ہے ہمارے بھی بعض مومنین کے لئے وہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھنے والے تو یزید کے لشکر میں بھی تھے اور اس سے وہ نماز سے صرف نظر کر دیتے ہیں کل تم پوری تخریر اہمیت نماز پر کر چکے تو میں فقط ان سے اتنا گزارش کروں گا کہ جی نماز پڑھنے والے جو نماز کی ایک شکل تھی وہ فوجہ یزید میں بھی کوئی موجود تھی لیکن آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ یزیدیوں والی نماز پڑھئے آپ امام حسین کے لشکر والی نماز پڑھئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے جو نماز تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی و علی اللہ پر ایمان کے ساتھ تھی بے شک آپ وہ نماز پڑھئے درِ بطول اور جو وہ نماز پڑھنے والے تھے سیدہ کونین پر جو ظلم کرنے والے تھے وہ بھی بظاہر نماز پڑھنے والے تھے درِ بطول جلا کر نماز جس نے پڑھئی میں اس پہ بھیج کر لانت نماز پڑھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھ سلامات بیتے محمد وعال محمد اللہ محمد اللہ 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 تو کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے کچھ وہ افراد ہیں جن پر کہا کہ یہ میری رحمت سے دور ہیں یہ لانت کے مستحق ہیں کچھ گھر ایسے جن کی تعظیم کا حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم روزانہ آیت نمبر 35 پڑھ رہے تھے جس کی بقدر امکان وضاحت ہو چکی اور آیت نمبر 36 تک کل ہم پہنچ گئے تھے کہ کچھ گھر ایسے ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا اور ہم نے اس بات کی وضاحت کی کہ اس کا مطلب بیت اللہ کے علاوہ بھی کچھ بیوت ایسے ہیں جن کی تعظیم اللہ کی نگاہ میں محترم ہے اور اللہ کی نگاہ میں اہم ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان گھروں کی پہچان یہ بتلا دی کہ ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑی جاتی ہے سبحان اللہ کلمات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ تسبیح نتیجہ ہے نماز کا بے شک اور نماز حسین کی فتح کا اعلان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بات پہنچ رہی ہے تو کچھ گھر ایسے ہیں جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑی جاتی ہے اور جب ہم نے کل نماز پہ بات کی کہ نماز حسین کی فتح کا اعلان ہے نماز کے لیے آپ توجہ دیجئے اہمیت دیجئے تو آپ حضرات کا بڑا ممنون ہوں کہ بے شمار ایمیل اور میسیجز آئے کہ مولانا نماز کی کیفیت کیسے بہتر بنائی ہے یہ بھی کچھ ٹپس دے دیجئے ماشاء اللہ دیکھیں میں کل تو ہم نے یہ آپ کی خدمت میں امر المومنین کا کلام کتاب الکافی سے پیش کر دیا تھا کہ قیدت کا ذنوبہ کسی نے جب کہا کہ مولانا میرا نماز کی طرف دل نہیں لگتا امام نے کہا کہ گناہوں نے تجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے کل اس پر بات ہو چکی ہے اور اسی حوالے سے ہم نے خوف پھر بھی بات کی تھی کہ نفس اس کا قید ہو جائے گا کہ جس کا رزق حلال نہیں ہوگا اور ہم نے یہ گدارش کی تھی کہ رزق حلال ہونے کا مطلب فقط یہ نہیں کہ اس کا سورس حلال ہے سورس تو حلال ہے لیکن اگر اس سے حق زہرہ عدا نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ حلال رزق میں مال امام شامل ہو گیا جو ان کا حق تھا مال سادہ شامل ہو گیا جو ان کا حق تھا سبحان اللہ یہ بات کل ہو چکی ہے تو خمس کے مسائل کے بارے میں بھی بہت سارے میسیجز آئے کہ مول صاحب اس کی بھی کچھ وضاعت کیجئے کچھ نے سوالات پوچھے جانتے ہیں کہ عشرہ محرم اور حرام ہیں ان سب کا جواب دینا خاص طور پر فقی مسائل کا الگ الگ کر کے اس فقیر کے لئے ممکن نہیں ہے لیکن آپ کو ایک حوالہ دیئے دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر مدرست القائم کے جو پیجز ہیں ان میں سرز کیجئے گا آپ کو خمس کے مسائل مل جائیں گے ڈاکٹر رابید حسین زیدی صاحب بہترین در سے ان کے سادہ الفاظ میں لیکن پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو مستنت اور محتبر سور سے خمس کے معمول کے ساتھ پیش آنے والے سارے مسائل آپ کو وہاں مل جائیں گے اس لئے آپ وہاں جا کے رجوع کر سکتے جہاں تک آداب نماز کی بات ہے تو ہم مختصر ایک فیرس آپ کے سامنے بیان کر دیتے فقط ون لائنر تفصیل میں تو جانے کا موقع نہیں ہے فقط ون لائنر میں آپ کے سامنے نرس کر دوں کہ ہم اپنی نماز کو اور کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس لئے بہت زیادہ ارس پر ایمیلز ہیں لہذا میں اس پر تھوڑا سا رسپونڈ کر رہا ہوں ون لائنر خالی کہوں گا پہلی بات اعزان اور اقامت کہیے اس کے بعد نماز پڑھئے واہ چاہے آپ گھر میں بھی نماز پڑھیں فرادہ جماعت کے ساتھ تو ہی اعزان اور اقامت لیکن جب آپ فرادہ نماز پڑھیں تب ہی اعزان اور اقامت کہیے گھر میں بھی پھر نماز پڑھئے صاحب اولاد ہونے کے لئے بھی جو بعض احباب دعا اور وظیفہ پوچھتے ہیں تو اگر کوئی اب تک صاحب اولاد نہیں ہوئے نماز کے وقت میں اپنے گھر میں ہزبنڈ اینڈ وائف وہ الگ الگ مقام پر باواز بلند اعزان دیں اللہ سبحانہ وتعالی کا نام اعزان میں بلند کرنا اس بات کا سبب بنے گا کہ اللہ انشاءاللہ آپ کو صاحب اولاد کر دے گا سبحان اللہ ماشرم اللہ 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 وگر آپ فرادہ نماز بھی پڑھیں تو اعزان اور اقامت کہیے میں ارز کر رہا ہم آپ اپنی نماز کو کیسے بہتر بنا امپروف کیسے کر ساتے ہیں مجھے یقین ہے کہ جتنے ہمارے سننے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی بے نمازی نہیں ہوگا انشاءاللہ تو سب نمازی ہیں لیکن نماز کو امپروف کیسے کرنا ہے لیکن کیفیت ایک ہی ہوتی ہے لیکن کسی کی ایک ضربہ سقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے سبان اللہ میں فقط کمیت پر نگانہ رکھی ہے کالٹی بھی دیکھی کالٹی بھی اہم ہے اور سورہ ملک میں اللہ نے یہ اشارت فرمایا ہم نے تمہیں خلق اس لئے کیا ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ تمہیں اکثر عمل نہیں احسن عمل کرنے والا کون ہے سبان اللہ احسن عمل پر ہمیں توجہ رکھنی ہے ازان اور اقامت آپ کہیے نماز سے پہلے حدیث میں آیا ہے فرشتوں کی دو صفے اللہ مشرق سے مغرب تک آپ کے بیچے لگا دیتا ہے جو ازان اور اقامت کہہ کے نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محمد اہلی بیت محمد سلام اللہ 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 گویا ازان اور اقامت کی برکت سے ہم اور آپ فرشتوں کے امام جماعت بن جاتے ہیں سبحان اللہ آپ سوچئے کہ ویسے کتنا سخت کام ہیں امام جماعت کے لئے کتنی شرائط ہیں اور کسی ویسے مومن سے کہا جائے تو کہے گا نہیں میں اس کا قابل نہیں ہوں میں اس کا اہل نہیں ہوں نماز جماعت کے لئے اس کی باقی تمام شرائط اپنے مقام پر لیکن ازان اور اقامت آپ دے دیجئے اللہ مشرق سے مغرب تک فرشتوں کی دو صفے آپ کے بیچے گھڑی کر دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نماز پر بات نہ کرو تو پھر کس پر بات کروں گا جوہر اثر عشاء کیے تو چوتھی رکعت جو نماز کی آخری رکعت کا رکوع ہے ہو سکے تو اس رکوع کا ایسے انجام دیجئے سبحان ربی العظیم و بحمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد یہاں تک تو آپ ایسی پڑھتے و عجل فرج ہوں کا اضافہ کر دیجئے سبحان اللہ نماز کے آخری رکوع میں و عجل فرج ہوں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اللہ آپ کو وحشت قبر سے محفوظ رکھے گا سبحان اللہ آمد صاحب الزمان علیہ السلام سلام اللہ 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 پہنچ رہی تیسرا پوائنٹ عقیق کی انگوٹی پہن کا نماز پڑھئی واہ 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 یہ کوئی مشکل کام ہم نے بتایا ہے سبحان اللہ وقت عقیق کی انگوٹی پہن کا نماز پڑھئی ایک رکعت ہزار رکعت کے برابر ہو جائے گی سبحان اللہ اللہ تریح احادیث سنا رہو آپ کی خدمت میں جو ون لائنر آپ کو سنا رہو سلامت سلامت رہیں سلامت رہیں ہمارے محترم بھائی نے نعرہ حیدری کا نعرہ حیدری والی بات تو عقیق پہ آ رہی ہے عقیق کی انگوٹی پہن کے نماز پڑھئی ایک رکعت ہزار رکعت کے برابر ہو جائے گی کیوں اس لئے کہ عقیق وہ بہتر ہے جس نے سب سے پہلے ولایت علیب نے بھی طالب کا اعتقاف کیا اللہ پردہ غیبت میں چلی گئے آپ کوئی نعرہ لگا دیجئے انشاءاللہ اظہار ولایت امیر علی علیہ السلام سلام اللہ محمد 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 سبحان اللہ محمد محمد بہت اچھی طرح سے درود پڑھائی نماز میں عقیق کی انگوٹی پہننا علی کی ولایت کا اظہار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو علی کی ولایت کے ساتھ جو نماز ہم سب ہی پڑھنا چاہتے ہیں نا ان کی ولایت پر ایمان رکھتے ہوئے تو اس کا جس اظہار ہے وہ عقیق کی انگوٹی ہے شرعی اظہار کہ سرہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ شرعی اظہار کیا کہنا ہے کہ لیکن اظہار بھی ویسے کرنا ہے کہ جیسے اللہ نے بتایا ہے بے شک بے شک صرف رہی ہے بے شک اظہار ایسے کرو کہ اللہ امس اللہ محمد 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 اللہ نے کہا نماز میں علی ابن تعالیب علیہ السلام کی ولایت کا اظہار ایسے کرو کہ حقیقی انگوٹی پہن لو وہ پتھر کے جس نے سب سے پہلے علی ابن تعالیب کی ولایت کا اطراف کیا تھا اللہ نے اس پتھر کو یہ صلاح عطا کیا کہ قیامت تک کے لیے اسے ہر نماز میں مومن کے ہاتھوں کے زینت بنا دیا یہ قرآنی زبان میں کہہ ستے حل جزاؤ الاحسان اللہ 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 الل ہائیجین کے لئے اچھا ہے اور اللہ نے اسے نماز میں مصطابق قرار دے دیا پانچوہ پوائنٹ پہلی رکت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھ لیجی یہ آپ کے گناہوں کو معاف کروا دے گا کتنے سادے سے لیکن اہم پوائنٹ سے چھتا پوائنٹ وضو کرتے ہوئے کلی کیجئے ناک میں پانی ڈالیے یہ آپ کو شیطان الرجیم کے غلبے سے بچا لے گا سبحان اللہ چھتا پوائنٹ ہوگے ساتھوہ پوائنٹ نماز سے پہلے خوشبو لگا لیجئے یہ مزید ستر گناہ آپ کے سواب کو بڑھا دے گا سبحان اللہ دیکھیں پوائنٹ تو اتنے ہیں کہ ساری گفتگو اسی پر ہو جائے لیکن میں آٹھوہ اور آخری پوائنٹ کہہ رہا ہوں آج کی حد تک کے لیے یہ تمام عمر انجام دیجئے آپ خوشبو لگائیے ازان عقامت کے ساتھ نماز پڑھئیے عقیقین ہوڈی پین کے نماز پڑھئیے آخر حکومہ واجل فرج ہم کہیے سارے پوائنٹ انشاءاللہ آپ ریکارڈنگ میں سے سن لیں گے آٹھوہ اور آخری پوائنٹ کے نماز کے بعد تسبیح پڑھئیے یہ ہزار نفل رکعتوں سے افضل اور بہتر ہے بے شکتا کہنے کیا کہ سبحان اللہ اور یہ تسبیح ملی ہے ہمیں کہاں سے فاطمہ زہرہ کے گھر سے بے شک بے شک سبحان اللہ جنس بی بی کی تسبیح کو پڑھ لیجئے تو ایک رکعت ہزار رکعت کے برابر نہیں افضل ہو جائے اگر وہی بی بی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا کوئی نسخہ آپ کو بتا دیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کہ میں اگلے پہلے پہ جا رہا ہوں آج کی افضلوں میں جنس بی بی کی تسبیح پڑھنے کا اثر یہ ہے کہ نماز میں چند لمحے لگتے نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے میں تسبیح کا اثر یہ ہے کہ ایک رکعت ہزار رکعت سے افضل ہو جائے نام فاطمہ ظہرہ تسبیح سید ہے کونین کے صدقے میں اگر وہی بی بی آپ کو یہ بتلا دیں کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیاب ہونا ہے تو کامیاب کیسے ہوگے تو کتنا قیمتی نسخہ ہوگا بے شک بے شک بے شک بی بی سے روایت ہے عمالی شیخ توسری میں جا کے دیکھ لیجئے گا کہ بی بی نے فرمایا کہ ان السعید کل السعید حق السعید یقیناً کامیاب ہے مکمل کامیاب ہے اور حقیقی کامیاب ہے من احبہ علی انفی حیات روہ و بعدم آماتے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے محبت رکھے ان کے زندگی میں اور مرنے کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے محبت بی بی کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا زندگی میں اپنے بچوں کو سکھائیے محبت علی ابنے بھی طالب ہے بچوں کی کامیابی آپ چاہتے ہیں نا فقط پلاننگ ستر سال کیوں کرتے ہیں ہمیشہ کی پلاننگ کیوں نہیں کرتے ہیں سبحان اللہ ستر سال کی پلاننگ میں اس کی ڈگری ہے پروفیشنل لائف ہے اس کے لئے گھر ہے آگے مورگیج ہے لون ہے ہمیشہ کی زندگی میں ساتھ میں اس میں جو کچھ ہے وہ محبت علی ابنے بی طالب کے ساتھ ہے بے شک بے شک بے شک یہ تیمیج ہے انہ سعید کل سعید حقہ سعید یہ تین دفعہ کہنے کیا ضرورتی یقینان کامیاب اور مکمل کامیاب اور بے شک کامیاب سالکھانہ مرحب علی انفی حیات ہی و بائد ہم ہوتے کہ جو علی ابنے بی طالب سے محبت رکھے ان کی زندگی میں بننے کے بعد اور پھر آگے بھی کہا یہ ہمارا موضوع جو ہے وہ نور کا اجتبا بھی ساتھ میں ظلمات سے براد بھی تو ہے بے شک اگر ان الشقی کل شقی حق الشقی یقینان بدبخت ہے پورا بدبخت ہے اور حقیقی بدبخت ہے سبحان اللہ من اب غز علی ین فی حیات ہی و بادہ وفات جس کے پر میں ذرہ برادر بھی بغز علی ابنے بی طالب آ جائے چاہے علی کی جو تک ہی میں چاہے علی کی وفات کے بعد کیوں کیوں اس لئے کہ فخر الدین رازی نے بھی تو کہا تھا اپنی تفسیر کبیر میں کہ جب بحث لکھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں بلند آواز سے پڑھیں یا آجتے آواز میں تو انہیں دلیل یہ دی کہ بلند آواز سے پڑھنا چاہے اس لئے کہ علی ابنے بی طالب بلند آواز سے پڑھتے تھے اور اسے جوڑا اس جملے سے کہ من تمس سا کبی فقدستم سا کبی اس لئے کہ جو علی کی رسی کو تھام لے وہ اس مضبوط رسی کو تھام لے گا کہ جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں اس لئے تو حضرت امار یاسر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد حضور نے اشارت فرمایا تھا امار یاسر سے اے امار اگر تم یہ دیکھو کہ علی ایک وادی کی طرف جا رہے ہیں اور سارے انسان کسی اور وادی میں جا رہے ہیں بھائی اچھی طرح سے بھائی اس کی گہرائی کو محسوس کیجئے گا اس لئے کہ یہ کی زبان متحر سے نکلاوا جملہ ہے یہ صلت ہے کہ اے امار اگر تم دیکھو کہ علی کسی ایک وادی میں جا رہے ہیں اور سارے انسان کسی اور وادی میں جا رہے ہیں سب کو چھوڑ دینا علی کے ساتھ چلے جانا بھائی سب کو چھوڑ دینا علی کے ساتھ چلے حضور نے کہا یہ بھی کہا علی کے ساتھ چلے جانا اچھا جب علی کے ساتھ چلے جانا یہ کہہ دیا تو کہنے کیا ضرورتی کہ انسانوں کو چھوڑ دینا یعنی دیکھو یہ نہ کرنا کہ ڈبل پارٹی میں آ جاؤ بھائی علی ایک وادی میں جا رہے تھے دوسرے انسان دوسری وادی میں ہم نے کہا بھائی علی کے ساتھ بھی ہیں فسلک مالی علی کے ساتھ تو چل رہے ہیں لیکن دوسرے سے بھی تعلق بنا کے رکھو کیا ضرورت ہے ان سے تعلق بگاڑنے کی چھوڑ دینا ان سب کو کیوں اس لیے کہ علی کبھی تمہیں گمراہی میں چھوڑیں گے نہیں بے شک مینالہودا اور علی کبھی تمہیں ہدایت سے باہر نہیں نکالیں گے بے شک سبحان اللہ اس لیے علی پر اعتماد رہنا حضور نے فرمایا تھا ہمارے یعصر کو کیوں اس لیے کہ علم خدا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علم خدا آپ کو یعالی 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 یہ میرے خیال میں ہمارے کینورا کے مومرین کی طرف سے نعرہ آیا ہے اور تھوڑا سا دیر سے پہنچتا ہے لیکن وہ پہنچ جاتا ہے بہر حال سبحان اللہ یعالی 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 حیدہ علی علی یعالی نام isches تو حضور نے کہا تھا کہ سارے انسانوں کو چھوڑ دینا لیکن علی ابن عبی طالب کو نہیں چھوڑنا اس لیے کہ خدا کے علم آپ کو ملے گا در علی ابن عبی طالب سے بے شک یہ خطاوت میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث ہے مولا نے کہا تھا مولا نے علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے خطبہ پہلے سنا چکا ہوں انا علم اللہ یہ بھی کتاب توہید شیخ صدق سے سنا رہا ہوں بسم اللہ سبحان اللہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا بار بار شیخ صدق کتاب توہید میں علی کے فضائل کیوں بیان کرنے لگتا کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں بہوالہ کشنودی اظہار توہید علی علیہ السلام سلام اللہ 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 سبحان اللہ یہ الگ الگ کرتے ہی کیوں ہیں بھائی علیہ ابنہ ابی طالب علیہ السلام کا ذکر زہارت جامعہ کبیرہ کا ذکر قال الباقر قال صادق وہی توہید کا جلوہ ہے بے شک بے شک بے شک اسی کا پرتو ہے یہ بے شک بہت توجہ کی جگہا مولا نے کہا انا علم اللہ اسی یہ تو نہیں کہا کہ میں اللہ کے علم کا عالم ہوں اللہ کے علم کا العالم ہوں یعنی پھر وہ علم کچھ اور ہے میں کچھ اور ہوں انا علم اللہ لسان سلونی سے جملہ جاری ہوا ہے انا علم اللہ میں خود علم اللہ ہوں سبحان اللہ اچھا بات اگر سمجھ میں نہیں ہے ایک لفظ میں واضح ہو جائے گی انشاءاللہ قرآن اللہ کا علم ہے یا نہیں اللہ کے علم کا اظہار ہے ہے قرآن سامت اللہ کے علم کا اظہار ہے علی قرآن ناتق یہ بھی اللہ کے علم کا اظہار ہے اللہ کے علم کا اظہار کہاں سے ہوگا ہوا میں خلا میں فضا میں کہاں سے ہوگا اللہ کے علم کا اظہار کیونکہ ہم مادنی انسان ہیں لہذا کوئی نہ کوئی مٹیریل بات چاہیے نا کوئی جس کو آپ محسوس کر سکیں جس ہم سن سکیں جس ہم دیکھ سکیں اللہ نے کتاب بھیج دی ایک انسان بھیج دیا بے شک اللہ نے کتاب بھیج دی ایک انسان بے دیا یعنی یہ کہ علی کو کتابوں میں ڈالو تو قرآن بن جائے قرآن کو انسانوں میں ڈالو تو علی ابنے بطالب بن جائے ہاں 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 سبحان اللہ یا علی یا علی سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے رجوع نے فرمایا تھا کہ علی کسی ایک وادی میں جا رہا ہوں سب کئی اور جا رہے ہوں ساری دنیا کچھ اور کہہ رہی ہوں آپ نے پروہ ہی نہیں کرنی ساری دنیا کیا آپ نے دیکھنا ہے علی کیا کہہ رہے ہیں بے شک سبحان اللہ اتنی سیکھڑو اس کی مثال ہے اس لیے ہم دے سکتے ہیں ایک مثال یہاں کی یوت کے لئے ساری دنیا ریسرس کر کے کہتی رہے کہ بھائی میوزک تو بہت اچھا ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے اور سائیکالوجی کے لیے اور منٹل ہیلتھ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا اس لیے کہ علی اپنے بی طالب نے اسے آرام کہا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبار محمد اہل بیت محمد سلاوہ اللہم صلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سالی دنیا کہتی رہے کہ بھائی اگر آپ دھاڑی نہ رکھیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے سب ساری دنیا کہتی رہے وہ بھی بعض وقت کسی کو خوشفہمی ہو جاتی ہے لیکن چلیں خوشفہمی ہی صحیح کہ بھائی آپ دھاڑی نہ رکھیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں ساری دنیا کچھ بھی کہتی رہے مجھے تو یہ دیکھنا علی نے ابھی طالب کیا کہتے ہیں بے شک ہاں ہاں ہے کیا بات سبحان اللہ بھائی ابھی ہم نے ایک جملہ ارز کیا کہ علی اگر کتابوں میں آئے تو قرآن بن جائے قرآن انسانوں میں آئے تو علی بن جائے وہ مومنین جو ہم سے سوال کرتے ہیں دھاڑی کہاں لکھی ہوئی ہے قرآن میں آپ کو علی کے چہرے پر دھاڑی نظر آتی ہے تو دیکھیں اب تک یہ عشرے کی پانچویں مجلس ہے آج چار محرم الحرام ہو گئے یہ چاند راست سے مجالے شروع ہوئی ہیں مختلف موضوعات میں بہت ساری گزارشات میں ارز کر چکا ہوں نماز کے بارے بات ہو چکی ہے خمس کے بارے بات ہو چکی ہے ولایت کے بارے بات ہو چکی ہے براد کے بارے بات ہو چکی ہے ڈومیسٹک وائلنس کے بارے بات ہو چکی ہے گھر میں کام کرنے کے حوالے سے بات ہو چکی ہے یہ ساری باتیں آتی رہیں گے انشاءاللہ ضروری ہے یہ سے پہنچانا سلامت رہیں دھاڑی کہاں پر ہے طالب علیہ السلام کے چہرے پر ڈاڑی ہے یا نہیں جی مرحبا صاحب بالکل ہے تو قرآن میں ڈاڑی مل گئی یا نہیں مل گئی بھئی آپ بھی تو اس بات پر بھئی آپ ہی تو اس بات پر غیروں سے لڑ رہے تھے کہ قرآن کافی نہیں ہے آپ کی دقید ہے کہ بنیاد اس بات پر ہے کہ قرآن سامت کافی نہیں ہے اس لئے کہ قرآن کافی ہے کسی ایسے شخص نے کہا تھا جس کے ہماری کوئی اہمیت ہے ہی نہیں بلکہ وہ تو جو کچھ کہہ دے تو ہم برعکس کرنے کو حق سمجھتے ہیں اللہوں کو کردار ایسا ہوتا ہے کہ آپ انہیں دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جہاں کہیں ہے نا حق اس کے مخالف کی طرف ہو کیا کہنے ہیں سلامت رہے سلامت رہے اسی ایک شخصیت وہ ہے اب میں کیا کروں یہاں پر تو آپ نے تو ساری زندگی ان سے بحث کی اور ان کے ماننے والوں سے کہ قرآن سامت کافی نہیں ہے قرآن ناتق ضروری یعنی قرآن اور اہلِ بیت جب ساری زندگی آپ نے ان سے بحث کی جب داری کی بات آئی تو آپ کو علیب نے بھی طالب کے چہرے پہ جب نظر آگئے تو کافی کیوں نہیں ہو آپ کے لئے ہائے 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 باہ 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 آپ مجھ سے کیوں کہہ لے قرآن کی آیتوں میں دیکھنا ہوں ہائے 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 قرآن کی آیتوں میں بھی ہوگا وہ جب آخری وارث آئے گا تو وہ دیکھنا بھی دے گا کہ کہاں پر سبحان اللہ آگئے ہائے 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 سبحان اللہ حظمت صاحب الزمان علیہ السلام سلام آپ کی جسم میں اس وقت شگر ہے یا نہیں بلکل ہے میں کہوں بتائیے مجھے شگر کا چینی تو مجھے نظر نہیں آرہی سبحان اللہ مجھے تو چینی نظر نہیں آرہی میں مانوں گا نہیں آپ کے جسم میں شگر ہے جناب کیسی بات کرنے لیبرٹری میں جا کے ٹیسٹ کیجئے تو وہاں آ جائے گا کہ شگر کتنی ہے بیشت 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 پنا چلا کہ جسم میں اگر کوئی شئے ہے بھی ایک وجود میں ہے لیکن جب تک ایکسپرٹ نہ دیکھ لیں تم نظر نہیں آتی عام انسانوں کو یعنی جب تک ایکسپرٹ نہ بتاتے عام انسان کو دیکھتے رہے انہیں قرآن میں وہ سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن جس کے گھر میں نازل ہوا اس کے گھر سے پوچھو بیشت 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 اس پر اگر ہو سکا تو میں کچھ واقعات بھی عرض کر دوں گا لوگوں نے تو یہاں تک مامون رشید کے اور حارون رشید کے سمانے میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ شراب بھی حرام نہیں کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ حکر فقط ایک جملہ کہتا ہوں امام مزیق عزم علیہ السلام نے کہا کیا قرآن کو تمہارے گھر میں نازل ہوا ہے جو تمہیں پتا ہوگا کہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن تو ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے ہم بتائیں گے کہاں لکھا ہوا ہے اور پھر امام نے بتایا اللہ حمد محمد 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 یہ ان لوگ بھی جواب ہو گئے دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے یہ فقط داری کے حوالے سے نواد نہیں کر رہا اس کو آپ ایک بڑے تناظر میں دیکھئے گا آج کل ایک عادت یہ بھی لگی ہوئی ہے سو کالڈ سیڈو انٹیلیکچولز وہ یہ کہتے ہیں ہمیں قرآن سے بتلائیے قرآن سے بتلائیے کا جواب یہ ہے وہ بتلائے گا اس لیے کہ ان کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیوں فقط اصرار کریں قرآن سے بتلائیے آپ کو اس حدیث کو ماننا ہے یا نہیں ماننا کہ رسول اللہ قرآن کے ساتھ علی کو بھی چھوڑ کے گئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ آلِ علی کو بھی چھوڑ کے گئے تھے بس اب سمجھ میں آگئے اس کے لئے تمہارا نے کہا انا علم اللہ میں اللہ کا علم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھوڑی سی وضحات کرنے پڑ گئے انا علم اللہ کی تاکہ کہیں کسی اور کے ذہن میں کئی اور بات نہ پہنچ جائے مشکل یہ ہوتی ہے نا وہ جناب کمر جلالوی صاحب کے وقال بہت خوبصورت ہے انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے وہ کہتے ہیں کہ چند اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیاں بہا 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 یہ بلپوری ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں آج اس پہ ہاتھ نہیں مار سکتا میں اتنا جوش میں آ رہا ہوں اندر سے اگلا مصرہ جو میرے ذہن میں چند اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیاں لوگ یہ سمجھے کہ بندے کو خدا کہتے ہیں اس لیے انا علم اللہ کے اس کی وضحات کر رہا ہوں انا علم اللہ میں اللہ کا علم ہوں عالم بے علم اللہ نہیں اللہ کے علم کا عالم ہوں نہیں میں خود اللہ کا علم ہوں میرا وجود اللہ کا علم ہے اس جملے میں بہت زیادہ نہیں رکھوں گا میں اللہ کا وہ قلب ہوں جو ہر وقت ہوش میں رہتا ہے سبحان اللہ جملہ زائے نہ کیجئے گا انا قلب اللہ الوائی اسی حدیث میں ہے کتابت توہید چیخ صدق میں اللہ کا وہ قلب ہوں جو ہر وقت ہوش میں رہتا ہے سبحان اللہ خدا ہے سنت ولا نوم خدا وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ ہوں گاتی ہے یہ خدا کی صفات کے مظہر تام میں اللہ نے خلق اس طرح سے کیا ہے کہ نیند آ جائے تاکہ کسی کو خدا ہونے کا چائبہ نہ ہو صبح بہت عالی مظہر نور وحدت علی رہ السلام صلاوہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات واضح ہو رہی ہے نیند آ رہی ہے ضرور لیکن سوتے ہوئے بھی اسی طرح سے ہوش میں اللہ قلب اللہ میں وہ اللہ کا قلب ہوں جو ہمیشہ ہوش میں رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو نیند آئے گی لیکن عقل ذہن وجود دل وہ سب اسی طرح سے کام کرتا رہے گا ایسے کہ بیداری میں کام کرتا ہے بھئی اب پتا چلا اللہ نے علی کو سلایا کیوں تا شبہ حجرت سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بھا 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 سبحان اللہ میں تو فقط اشارہ ہی کر سکتا ہوں اس اشرے میں وقت ہو نہیں کہ شبہ حجرت پھوری سنا ہوں سبحان اللہ بھئی اللہ نے علی کو سلا دیا شبہ حجرت علی سو جائیں تاکہ نسہریوں کی طرح کوئی اور فرقالہ بن جائے بھا 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 صبحان اللہ اکڑا کہنے سبحان اللہ me叫 ایک معروف رات کی دلیل رہے اگر کوئی علی کو لعوذ باللہ خدا کہے کہ جو علی کو اللہ کے سrier ہزار بار لانا تو بے شماado بے شماado اور جو علی کو اپنے جاسے سمجھے اس پر بھی لانا تو بے شمال بے شمال بے شمال سبحان اللہ سلامت رہیں بابا بابا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک معروف رات رہے تاریخ میں ایسی کہ جب علی ابنہ بھی طالب سوئے تھے آہا بچہ بھی دلیل دے سکے کہ اس کے سامنے آ کر کہے کہ بھئی علی خدا ہیں کہ علی کیسے خدا ہیں وہ تو شب حجرت سو گئے تھے بابا 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 بے کیا کہنے کیا کہنے وہ خدا ہوئی نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے لاتا خضور سے نا تم والا نوم اللہ کو تمہیں نیند آتی نوم گاتی علی شب حجرت سو گئے تھے بس طرح رسالت پر تو اللہ نے سلایا لیکن سلایا اس شان سے سلایا لیکن سلایا اس شان سے کیوں اس لیے کہ وہ قلب ہے جو ہمیشہ ہوش میں رہتا ہے آہا 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 وہ جو سو رہا ہے لیکن قلب جاگ رہا ہے با 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 بھئی نفس جاگ رہا ہے جب ہی تو خریدا تھا نا اللہ نے اللہ نے سلایا لیکن اس شان کے ساتھ سلایا کہ نفس جاگ رہا ہے نفس خرید لیا اپنی ساری مرضی عطا کر دی کہ علی کا سونا عام سونا نہ سمجھنا اس شان سے سلایا کہ ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے بھئی سوئے تو محمد ہے جاگے تو علی ہے آہا سبحان اللہ سبحان اللہ با 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 آہا سبحان اللہ با 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 سبحان اللہ یہ بات پہنچ رہی ہے بسم اللہ آنا قلب اللہ الواعی پھر آگے گو وَلِسَالُ اللَّهِ النَّاتِق آگے پورا خطبہ ہے وَعَنُ اللَّهِ النَّاظِرَ سبحان اللہ یہ میں ساری بات اس لئے کر رہا ہوں کہ اب مارے یاسر کو جو حضور نے کہا تھا وہ واضح ہو جائے کہ اگر ساری دنیا ایک طرف کائنات ایک طرف جارہی ہو علی دوسری طرف جارہے ہوں سبحان اللہ اس لئے کہ علی عین اللہ ناظرہ ہے سبحان اللہ جمب اللہ ہے جمب اللہ ہے اللہ کا پہلو ہے اللہ کا ہاتھ ہے لٹرل میننگ میں نہیں ہے میٹافوریکل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میٹافوریکل ہے یہ اگر کوئی اس پر اتراز کرے تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ کتنے ہی برادران اہل سنت کے فرقے ہیں جو اللہ کا لٹرل ہاتھ سمجھتے ہیں جا کے دیکھ لیجئے گا تاریخ میں اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو میں ایک مجلس پوری اس پر پڑھ دوں گا کہ اللہ کے جسم کے کون کون سے حصے کے وہ قائل ہیں واہ ایک ایک ریفرنس کے ساتھ پڑھوں گا یہاں پر کہ کون اللہ کا ہاتھ کہتا ہے کون اللہ کی ٹانگ کہتا ہے کون اللہ کا مو کہتا ہے اور کس کیفیت میں کہتا ہے کون اللہ کی کمر کہتا ہے کون اللہ کا پیٹ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اما یسرکون اللہ پاک اور منزہ ہے ان تمام شرکیہ باتوں سے بے شرکیہ بے شرکیہ یہ دو توحید ہے جو علی ابنہ بیطالی ابنہ میں سکھ لائی ہے بے شرکیہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر میٹافوریکل جو لٹرل ہاتھ کو ماند رہے ہیں خود امام شافی سے منصوب ایک نظم ہے امام شافی نے امام شافی کہتا ہے مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں علی ابن ابھی طالب کے فضائل پڑھوں اس لئے کہ علی کے فضائل کو پڑھنا اور سننا جہنم کے عذاب کو بجا دیتا ہے سنیے گا میں ایک طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے علی کے فضائل پڑھنے کے بجائے میراج محمد پڑھنا شروع کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر توری نظر ہے وہ سنا بھی سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے ایک مقتہ سنا ہے آخری ایک مطلع سناوں گا انہوں نے میراج کا واقعہ پڑھنا شروع کر دیا کہ میں میراج پہ رسول اللہ گئے اور جب قابہ قوسینہ و عدرہ کے منزل پہ پہنچے تو امام شافی اپنی نظم میں لکھ رہے ہیں کہ پردے سے ایک ہاتھ باہر آیا علی محمد کہہ پردے سے ایک ہاتھ باہر آیا اور وہ اللہ کا ہاتھ تھا لیکن ان کی فقہ کے مطابق وہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ تھا کہ جو حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا وہ لٹرل ہاتھ کے قائل ہیں ہم اس سے مستغنی بینیاز ہیں ہم اس سے مبرع ہیں سبحان اللہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا لٹرل ہاتھ تھا کہ جو میراج پر پردے سے باہر آیا اور حضور کے شانے پر آیا تو قبلہ یہ آپ کو علی کی مدہ کیلئے کہا گیا تھا آپ نے پہلا مطلب ہی اسی پر کہا ہی تو پوری نظم کیا شروع کر دیا آپ نے ایک آخری مقتے میں پورا نتیجہ انہوں نے دے دیا کہتے ہیں بھائی مجھ سے کہا گیا میں علی کے فضائل بیان کروں علی کے فضائل کو بیان کرنا اور سننا جہنم کے عذاب کو بجا دیتا ہے تو سن لو کہ میراج کے وقت میراج پر اللہ نے جس مقام پر اپنا ہاتھ رکھا تھا بتوں کو توڑتے ہوئے علی نے اسی مقام پر اپنے پیروں کو رکھا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو خالص اسلام ہے محمدی ملے گا علی ابن عبی طالب سے زمانے نے قدر نہیں کی ورنہ بی بی نے خود خطبہ فدق میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم علی کا دامن تھام لیتے تو علی تمہیں کسی زحمت میں ڈالے بغیر سرات مستقیم تک پہنچا دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا فزیع و بلیق جملہ خدا کی قسم سبحان اللہ اس پر ہماری ہزاروں جانے قربان ہو جائے بی بی کے اس ایک جملے پر مل کے باوازدہ بلند سلوات بھی جگہ محمد و آل محمد بات وزوری کب بغیر کسی زحمت کے آج کتنی تکلیف ہوتی ہے رائے حق ڈھونڈنے میں چاہے ایک فقی اور شریح مسئلے سے لے کر عقائد کے معاملات تک بی بی نے کہا اگر یہ حق خلافت خسنہ کیا جاتا علی تمہیں بہت سکون اور آرام سا راہ مستقیم تک لے آتے زحمت بھی نہ ہوتی کوئی سبحان اللہ لیکن پوچھا نہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی اور در پر چلے گئے جب پھر چوٹ لگتی تھی تو آتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مشکل تھی جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا جتنا علی کا علم تھا لوگ نے پوچھا کہ میرے سر پر بال کتنے اب جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ تمسکر کرے تو اللہ نے اس کا احتمام یہ کیا کہ چند ہی دنوں میں سارے بال سر سے غائب ہوگا بلکل گنجا ہو گیا تم ہماری حجت کا مزاک ہڑا ہوگے نا کہ ہمارے سر پر بال کتنے اب ہم تمہارے سر کا وہ حشر کر دیں گے کہ سوال کی نویتی باقی نہیں بچے گی جتنا علی کا علم تھا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا جانا چاہیے تھا جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا جتنے سخیتے آپ سے مانگا نہیں گیا بے شک بھائی بابا بابا علی سے فقط دنیا نہ مانگو علی کائنات کے امام ہے جتنے سخیتے آپ سے مانگا نہیں گیا مانگا جو ایک بار تو نفس رسول سے اتنا ملا کہ مجھ سے سبھالا نہیں گیا اتنا ملا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں گیا خائبر میں ظلفقار کی غارت گری نہ پوچھ رن سے کوئی بھی لوڈ کے زندہ نہیں گیا رن سے کوئی بھی لوڈ کے زندہ نہیں گیا اب تک کی شاید تخریر کا ایک بڑا حساس جملہ کہنے لگا ہوں اگر پہنچ جائے تو انشاءاللہ دوہوں سے نماز دیئے گا آتا ہے رزق عرش عرش بری سے زمین پر زہرہ کے گھر میں عرش سے آیا نہیں گیا عزمہ کے گھر میں عرش آیا نہیں زہرہ کے گھر میں عرش سے آیا نہیں گیا وہ روٹیاں جو کبھی مسکین لے گیا کبھی یتیم لے گیا کبھی حسیر لے گیا آئے 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 جی اللہ نے سورہ دہر بطور سنت نازل کر دیا یہ بات پہنچ گئی جی جزاک اللہ تو یہ ہے علی ابن مطالب علیہ السلام پر ایمان یہ ہے نور کا اتبا نور کا اتبا کروکے تو سمجھ میں آئے گا کہ خدا مطال کی توحید کیا ہے نور کا اتبا کروکے سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ کو رسول ماننا کیسے سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی ہر مسلمان کا ایمان ہے رسول اللہ پر اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن ایک کیفیت میں نہیں ہے یعنی کہنا چاہ رہا ہمارے دلو بندی بھائی جس شان رسالت کے قائل ہے نا وہ مختلف ہے بریلوی بھائیوں سے بے شک بے شک بھئی بریلوی بھائی جس عقیدہ رسالت کو مانتے ہیں وہ بالکل مختلف ہے اس کیفیت سے جسے اہلِ حدیث بھائی مانتے ہیں سبحان اللہ میں کسی پر کوئی تنس ٹونٹ نہیں کرنا جاتا کوئی بات نہیں ہم سب کے احترام کرتے ہیں جس کو جیسا مولا مل گیا سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا مرک میزان میں طولا علی مولا علی مولا حیدر یا علی مولا بات موز رہی ہے کوئی بات نہیں جس کو جیسا مولا مل گیا اسے اس نے ویسا رسول سکھلا دیا یہ ایک ایک جملے میں تاریخ پوری سمجھ میں آیا اب غدیر کا اعلان کتنا اہم ہے جس کو جیسا مولا ملا اس نے اسے ویسا رسول سمجھ لیا شان و رسالت شان رسالت کو سمجھنے میں جو فرق ہے اس کی بنیادی وجہ ہی لیڈران کا اختلاف ہے سبحان اللہ بس یہی فرق ہے سقیفہ اور غدیر میں کیا کہنے نور کا اتباہ ظلمات سے برات میں مکمل موضوع پہ بات کر رہا ہوں تمام مجالس میں تو بات یہ ہے کہ نور کا اتباہ یہی فرق ہے سقیفہ اور غدیر میں انہیں رسول کی معرفت سقیفہ والوں سے ملی تھی انہوں نے رسول میں ہزیان اور نسیان تلاش کر لیا اللہ اکبر اللہ اکبر جنہیں رسول کی معرفت غدیر والے مولا علی سے ملی تھی انہوں نے رسول کو آدم اور نوح اور ابراہیم اور عیسیٰ اور موسیٰ کا مولا مانا دیکھیں میں تو روز چاہ رہا ہوں کہ گفتگو اپنے مقررہ وقت پہ ختم ہو جائے پچاس منٹ شاید تقریباً مجھے بات کرتے ہوئے ہو چکے ہیں اور ابھی منزل مسائب بھی باقی ہے لیکن مجھے اجازت ہے کہ میں یہ بات مکمل کر دوں کہیں ادھوری نہ رہ جائے جنہیں رسول کی معرفت سقیفہ والوں سے ملی تھی انہوں نے کہا کہ رسول میں ہزیان ہے نعوذ باللہ نسیان ہے جنہیں رسول کی معرفت غدیر والے مولا سے ملی تھی انہوں نے کہا رسول آدم نوح ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ سمیت تمام انبیاء کے مولا راکھا ہیں لیکن جب تک وہ انبیاء حضور پر ایمان نہ لے کر آئے انہیں نبوت ملتی نہیں ہے جو جہاں جہاں عالمی توبر سن رہے ہیں ہمیں اگر کوئی گھبرا کے سن رہا ہے یہ میں علی کے فضائل نہیں ہے میں نبی کے فضائل پڑھ رہا ہوں تو انہوں نے جب کیا بات ہے انہوں نے جب حضور کو وہ مولا مانا کہ جو ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا مولا ہے تو پھر انہوں نے علی کو بھی بیسے ہی مانا کہ من کنتو مولا ہو وحاذ آلی المولا سبحان اللہ سلامت رہیں بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ ایشرا محرم الحرام ہے کوئی تقاضی پورے ہونے یہاں پر سلامت رہیں یہاں پر بھی یہ جو ہم نے بات کی کہ یہ تمام انبیاء جب تک انہیں حضور کی نبوت پر ایمان نہ لے کر آئے تو نبی بنتے نہیں ہیں ایک بات بھی یقین فرمائیے گا انشاءاللہ فضل پروردگار فقط جو شے خطابت میں نہیں کہہ رہا جو جو کہہ رہا اس کی پیچھے یا قرآن کی آیت ہے یا حدیث رسول سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حدیث آل رسول یہ جو بات ہم نے کہی چلیں سن لیجئے گا اب سن لیجئے گا جب بات آگئی ہے ام آلی شیخ صدوق میں جا کے دیکھ لیجئے گا یہ ساری کتابیں جو آپ خدمت مرض کرتا ہوں کبھی شیخ صدوق کی کتاب یہ ہزار ہزار سال بارہ بارہ سو سال پرانی کتابیں ہیں اللہ پرانی کتاب کو مطلب کیا جتنی کتاب قدیمی ہوگی اتنی حدیث آتنٹک ہوگی سبحان اللہ کیونکہ ملاوٹ کا امکان کم سے کم ہے بھائی جتنا زمانے رسالت سے دوری ہوگی اتنا ملاوٹ کا امکان زیادہ ہے بیشت بیشت کتنا زمانے امام سے خریب ہوگی حدیث اور کتاب اتنی وہ آتھنٹک ہے آمالی شیخ صدوق کی روایت ہے ایک یہودی آگیا رسول اللہ کے پاس اور رسول اللہ کے سامنے آگے کھڑے ہوگیا آکے یہ حدو ناظر علیہ اور گھور کے دیکھنے لگا رسول اللہ کو حضور نے کہا فقالا یا یہودی اے یہودی ماہ حاجہ تو کہا کیا معاملہ ہے کیوں دیکھ رہا ہے قال اس نے کہا کہ انتہ افضلہ موسیٰ یہ بتلائیے گا آپ افضل ہیں یا موسیٰ جن پر یہودی ایمان رکھتے ہیں ہم تو تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں موسیٰ ابن عمران زیادہ افضل ہیں یا آپ زیادہ افضل ہیں اللہ جانے شاید میں کسی غدیر کے ایک جرشن میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ مولا علی سے بھی سوال کیا گیا تھا کہ آپ افضل ہیں یا آدم آپ افضل ہیں یا نو آپ افضل ہیں یا موسیٰ اس وقت حضور نے اس وقت علی اپنے بھی طالب نے ایک جملہ کہا تھا کہ ایک انسان کا خود اپنی ہی تعریف کرنا یہ کبھی ہے لیکن جو حق ہے اسے بھی بیان کرنا چاہیے یقین فرمائیے بین ہی یہی جملہ سرکار ختمی مرتبہ کی زمان مطار سے جاری ہے سبحان اللہ باتا چلا علی جو کہتے تھے وہ علم رسول تھا جو علی کی زمان سے جاری ہوتا تھا اس یہودی نے پوچھنا کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ اور پھر آگے اس نے تفصیل بیان کی کہ وہ موسیٰ کے اللہ نے کلام کیا تھا ان پر تورات نازل کی تھی ان کے لیے اللہ نے سمندر کو کھول دیا تھا ان کے لیے ایک بادل کا سایہ کیا تھا یہ سارے فضائل اس یہودی نے بیان کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے حضور نے کہا کہ یہ جو تو پوچھ رہا ہے کہ میں افضل ہوں یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں انہو یقینا یکرہ للعب ایک عبد کے لیے بندے خدا کے لیے کراہت رکھتا ہے اچھا نہیں ہے کہ وہ اپنی تاریخ خود کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن نہیں لیکن میں کہوں گا اقول میں کہوں گا کہ ان آدم اس نے تو خالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہا تھا حضور نے حضرت آدم سے شروع کیا اللہ سب پہلوں گا زیادہ نہیں ان آدم یقینا آدم علیہ السلام لما اصاب الخطیہ جب ان سے ترک اولہ ہو گیا تو انہوں نے توبہ کیسے کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ سبحان اللہ یہ حضور اس روایت میں کہنا ہے اس یہودی کو کہ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ ہے کہ تُو ان کے صدقے میں معاف کر دیتا ہے تو بس میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے سبحان اللہ تو اللہ نے گناہ کا مطلب ہے ترک اولہ اللہ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا بھئی آدم اب البشر سے تیہ ہو چکا جتنی بھی رحمت ہے نا اس کائنات میں ہم جیسے خاتی انسان تو چھوڑ دیجئے آدم البشر علیہ السلام سب محمد مصطفیٰ کا صدق ہے بے شک سبحان اللہ بے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سبحان رکھا ہے میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے خمد اللہ اللہ بس میں ظاہر ہے کہ گفتوگ اختتام تک پہنچا رہا ہوں آجتے آجتے مصطفیٰ عالمین کے لئے رحمت ان کا وسیع بھی وہی ہوگا کہ جو فقط انسانوں کا امام نہیں ہو جو عالمین کا امام ہو بے شک بے شک بے شک بے شک کون امام شافی نے کہا تھا علی الحبہ جنہ سبحان اللہ قصیم النار والجنہ سبحان اللہ مصطفیٰ حق امام الانس والجنہ رہا ہے سبحان اللہ کہیں جنہ کہیں جنہ کہیں جنہ کاربی لطافت ہے اس میں علی الحبہ الجنہ علی کی محبت ایک قلعہ مضبوط کسیم نار والجنہ علی جنت جہنم تقسیم کرنے والے سبحان اللہ امام الانس والجنہ سبحان اللہ وقت انسانوں کے امام نہیں ہے جنوں کے بھی امام ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک میں بات ختم کروں اس یہودین آکے یہ روایت مکمل ہو جائے بات ختم کر رہا ہوں اس یہودین آکے کہ آپ افضل ہیں موسیٰ علیہ السلام حضور نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اس کے بعد کہا اور حضرت نو علیہ السلام کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے اور انہیں غرق انہیں کا خوف ہوا تو حضرت نو علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضور نے ذکر کیا کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا انہوں نے بھی یہ کہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اپنا آسا پھینکا تھا اور وہ اجدہے میں تبدیل ہو گیا تو ان کے دل میں خوف آ گیا تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہمہ انہیہ سالوکا بحق محمد وعالی محمد امن تاری پروردگار تجھے محمد وعالی محمد کے حق کا واسطہ ہے تو مجھے امان عطا فرما دے موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو اللہ نے کہا کہ لا تخف انہکانت اللہ علیہ گھبراؤ نہیں تمہیں کامیاب رہو گے اور اس کے بعد ایک فائنل نتیجہ حضور نے دیا کہا یہ یہودی اے یہودی انہ موسیٰ لہو ادرکنی اگر موسیٰ مجھے درک کر لے نا ثم لم یؤمن بھی اور مجھ پر ایمان نہ لے کر آئیں اور میری نبوت پر ایمان نہ لے کر آئیں مَا نَفَاهُ ایمانُ حُشَيْعًا وَلَا نَفَعْتُ النُّبُوهَ نَا موسیٰ کی نبوت ان کے کوئی کام آئے گی نہ ان کا ایمان ان کے کوئی کام آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بارگاہِ رحمت للعالمی سلاوات اللہ حمد صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ سبحان اللہ کیا کہہ یہ وہ نبوت ہے جو ہمیں علی ابن عبی طالب کے در سے ملی ہے کیا اگر موسیٰ بھی مجھ پر یہ مولا علیہ السلام سے روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے درحقیقت یہ کہ انہوں نے اپنے آبا و اشداد سے بیان کیا کہ رسول اللہ کے ساتھ ہی مقالمہ ہوا تھا سبحان اللہ ان سے ہمیں پتہ سلتا ہے کہ نبوت کی شان کیا ہے کہ اگر موسیٰ مجھے درک کر لیں مجھ پر ایمان نہ لے کر آئے نہ ان کی نبوت ان کے کام آئے گی نہ ان کے ایمان ان کے کام آئے گا اور اس کے بعد اتنا حسین ہے حضور نے کہا کہ اے یہودی یہ بھی یاد رکھو کہ میرے ذریعت میں ایک مہدی بھی آنے والا ہے اللہ اکمہ اذا خراجہ نزلہ عیسیٰ ابنا مریم جب مہدی آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے نل نصرت ہی میرے مہدی کی مدد کے لیے یاد رکھو وہ بھی مہدی آگے ہوں گے عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے مہدی آئیں گے اس محمد نے کہہ دیا کہ اگر میں بھی ہوں تو حسین سے ہوں ایک جملے پر ہم محنت کر کے آتے ہیں آپ کی خدمت میں ان انبیاء کی نبوتیں پوری نہ ہو جب تک حضور پر ایمان نہ ہو اس حضور نے کہہ دیا حسین ام منی وانا من حسین اس لیے کہ حقیقت محمدیہ اس روح زمین پر اس پر ایمان اگر باقی بچے گا تو وہ حسین کی وجہ سے باقی بچے گا بے شک بے شک میں حسین سے ہوں اسی لیے تھے وہ تنہیں ناز اٹھاتے تھے یعنی بات یہ ہے کہ کیا فقط نانہ نوازے کے ناز اٹھا رہا ہے کہ ان کے لئے ناکہ بھی بن رہے ہیں ان کے لئے سجدے کو طول بھی دے رہے ہیں حضور جانتے ہیں کہ حسین حجت خدا ہے خدا کی وجہ کے لئے ناکہ بن جانا یعنی حضور نے حسین کو اپنے شانوں پر سوار کر کے بتلا دیا کہ دیکھو یہاں پر نانہ کی پشت پر نوازہ نہیں ہے یہاں رسالت کی پشت پر امامت موجود ہے میں قریب ہو رہا ہوں استہاستہ اختتام تک عید کا دن ہے اور جنت سے لباس آیا ہے حسین کے لئے سب جانتے ہیں جنت سے لباس آیا حسین علیہ السلام نے لباس زیبتن کر بھی لیا ہے لیکن نانا سے فرمائش کرتے ہیں جانتے ہیں نا کس چیز کی فرمائش کی امیر حنیز کا کلام سناتا ہوں چلیں چند مصرے سناتا ہوں بولا یہ ہاتھ جوڑ کے دست خدا کا لال بولا یہ ہاتھ جوڑ کے دست خدا کا لال میری اپنی خطابت پر نہیں لیکن مین انیس علیہ الرحمہ کی روح پور فتوح کے ایسال سواب کے لئے میرے ساتھ بولتے جائیے گا بولا یہ ہاتھ جوڑ کے دست خدا کا لال حضرت کو برقرار رکھے رب زلجلال مصرو پر قربان ہو جاؤں میں حضرت کو برقرار رکھے رب زلجلال پوشا کیے پہن کے تو ہم خوش ہوئے کمال رزوان درزی بن کر آگیا پوشا کیے پہن کے تو ہم خوش ہوئے کمال ناکہ نہیں ہے جس پہ چڑھیں اب ہے یہ ملال ناکہ نہیں ہے جس پہ چڑھیں اب ہے یہ ملال عزت میں ہے بزرگ شرف میں زیادہ ہیں وہ عزت میں تمام بچوں سے نا عزت میں ہے بزرگ شرف میں زیادہ ہیں لڑکے تو سب سوار ہیں اور ہم پیادہ ہیں اللہ اکبر اللہ سبان اللہ اس میں اب تخیل بھی ہے عزت امیر انیس علیہ الرحمہ کا اور واقعات کو انہوں نے جوڑا بھی ہے پیدل تو عیدگاہ میں جانا ہے ننگو آر پیدل تو عیدگاہ میں جانا ہے ننگو آر ہم کو بھی آج اونٹ منگا دو تو ہوں سوار کہنے لگے ہسین سے محبوب کردگار معلوم اب ہوا یہی غصہ تھا مینن سار ہائے 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 سبانہ فضائل پر آنسو بہایا یا داتیں سمجھ نہیں آتا اللہ رے مقام حسین ابن علی سبانہ کہنے لگے ہسین سے محبوب کردگار معلوم اب ہوا یہی غصہ تھا مینن سار یہاں آپ روٹتے ہیں تو مشکل سے منتے ہیں ہاں آپ روڑتے ہیں تو مشکل سے منتے ہیں اچھا سوار ہو جیئے ہم اونٹ بنتے ہیں اچھا سوار ہو جیئے ہم اونٹ بنتے ہیں فرما کہ یہ کمر میں رکھا دامن قبع حسین سوار ہو رہے آگے اور بھی سنا ستا ہوں آخری بھی سراروں بس گفتی کو تمام کرنے لگا فرما کہ یہ کمر میں رکھا دامن قبع رکھے زمین پر ہاتھ رکھے زمین پر ہاتھ بنے اونٹ مصطفیٰ جیبِ قبع میں رکھے قدم کو وہ محلقہ پشتے جنابِ سیدِ لولاگ پر چڑھا سبحان اللہ پشتے جنابِ سیدِ لولاگ پر چڑھا آپ کی آنکھیں نم ہیں صدائیں بلند ہو رہی ہیں لیکن خداِ حسین کا واسطہ ہے ایک ہیدری نارا اس کے بارے مجھے ضرور چاہیے مجلس کی خبولیت کے لئے انشاءاللہ جیبِ قبع میں رکھے قدم قدم کو وہ محلقہ پشتے جنابِ سیدِ لولاگ پر چڑھا پائے حسین عرش کا سرتاج ہو گیا آخری مصرہ آخری مصرہ پائے حسین عرش کا سرتاج ہو گیا وہ روزِ عید پائے حسین عرش کا سرتاج ہو گیا وہ روز عید کا شبِ محراج ہو گیا یا آلی حیدر محر یا آلی حیدر پروز عید کا شبِ محراج ہو گیا حسین صاحبِ محراج کی پشت پڑتے ہیں حق یہی ہے کہ ان فضائلِ عبداللہ حسین پر بھی آنسو بہ جائیں لا يذکرونی مومنون اللہ بکا کسی مومن کا ذکر میرے سامنے نہیں ہوگا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے عزیزوں بہت وقت لیا میں نے آپ کا لیکن مصائب میں مختصر نہیں کر سکتا مجھے معاف کر جائے گا عزیزوں دن گزرتے چلے جا رہے ہیں چار محرم آگئے ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات تھی کہ ہم نے زہرہ کے فرجن کا فرشی آدھا بچھایا تھا سیدہ کو اپنے گھر میں مہمان بلایا تھا یا حسین یا حسین یا حسین بی بی دن گزرتے چلے جا رہے ہیں حسین پرماتم کا حق ادا نہیں ہو سکتا لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات تھی کہ ہم تیاری کر رہے تھے کہ بس ہم محرم کا چاند ہونے والا ہے گھر میں فرشی آدھا بچھا لو امام بارکہ تیار کر لو احتمام کر لو چار دن گزر گئے شبے پانچ آ گئی اے بی بی ہم آپ کے کرم کے فقیر ہیں آج تو مجھے حسین کے بچپن کے دوست کا ذکر کرنا ہے اللہ اکبر جنہیں حسین نے خود خط لکھ کر بلایا تھا جس حبیب اپنے مظاہر کی تمنا یہ رہی ہے کہ وہ مجلس حسین میں شرکت کرنے عالم بزرگ کا ایک خواب ہے کتابوں میں تو ہے ہی لیکن میں نے معلم اخلاق آیت اللہ مشتہدی تہرانی ان سے بھی اس واقعے کو سنا ہے لہذا میں آپ کی خط بات میں سنا رہا ہوں کہ حبیب اپنے مظاہر ہے اور خواب میں ایک عالم بزرگ نے دیکھا حبیب اپنے مظاہر علیہ السلام کو ناصر حسین کہا کہ اے آقا آپ کی جنت میں کیا کیفیت ہے کہا روز آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہوں سبحان اللہ حبیب نے مظاہر سے پوچھا کیا کوئی اب تمنا بھی رہ گئی ہے اللہ اکبر اے حبیب کیا کوئی تمنا رہ گئی ہے اللہ اکبر کہاں ایک تمنا ہے چونکہ میں حسین سے پہلے شہید ہو گیا تھا لہذا چاہتا ہوں کہ اب میں دوبارہ دنیا میں آؤں اور شہادت حسین پر گریہ کرو مجلس میں رونے والوں یہ حبیب اپنے مظاہر کی تمنا ہے کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ حسین پر گریہ کرو کیا وجہ ہوگی کیا وجہ ہوگی کہ حبیب کی دل میں اتنی تمنا ہے کہ میں مجلس حسین میں آکا گریہ کرو علماء کہتے ہیں کہ شاید وجہ یہ رہی ہو کہ حبیب جانتے ہیں کہ مجلس حسین میں حسین کی ماں فاطمہ زہرہ تشریف لاتی ہے میں اسی فرش پر بیٹھ جاؤ جا حسین کی ماں فاطمہ زہرہ بیٹھتی ہے آپ کا اپنا مقام سمجھ میں آگیا آپ کا اپنا مرتبہ سمجھ میں آگیا عزیز آپ سے مجھے یہ نہیں کہنا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہے یا نہیں اس لیے کہ مجھے سیکڑوں مومنین نے میسیجز پہنچائے ہیں کہ محمد صاحب ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ایسے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ دل چیر رہا ہوتا ہے بس یہ ایک حسینی تعلق ہے جو میرے دل کا آپ کے دل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ بھی ایک عجیب کیفیت ہے کہ کمرے میں بیٹھ کے مجلس ہو رہی ہے لیکن اس کا اثر دنیا میں ہزاروں افراد تک ہو رہا ہے اللہ حسین کا کرم ہے یہ خدا کی قصر تو اللہ اکبر حسین کے حرم میں جائیے تو چاہتے ہوئے بھی حبیب آتے ہیں ان کی ذریعہ آتی ہے سلام کیجئے واپسی پر پھر حبیب کی ذریعہ آتی ہے واپسی پر پھر سلام کریں کیوں دو مرتبہ حبیب کو سلام کریں تاریخ وحرانی میں اس کی وجہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ حبیب نے دو بار اپنی جان حسین پر قربان کی ہے یہ میں تھوڑا سا بچوں کے لئے گزارش کر دوں حبیب کے والد مدینہ کے تاجر تھے دیکھیں جہاں جہاں آپ کی جو ہے انشاءاللہ پہنچے اور جہاں بزنس مین بنیئے مل اونر بنیئے بس جو بن جائیے بے دین نہ بنیے اللہ اکبر اپنے بچوں کی ویسی تربیت کی دیئے جیسی مظاہر نے حبیب کی کی تھی اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر اس واقعے کوئی امام حسین کے بچپن کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے لیکن کتابوں میں یہ جوانی کا واقعہ لکھا ہوا ہے حتیٰ کوفہ کا واقعہ آئی ہے یعنی مولا علی کی ظاہری خلافت ہے آپ جانتے ہیں نا حبیب نے مظاہر کی محبت کیا ہے حسین ابن علی سے کہ حسین مدینہ میں جس جگہ سے چلا کرتے تھے حضور نے ایک بچے کو اٹھایا تھا اور خاص پیار کر رہے تھے حضور سینے سے لگا کر حضور سے پوچھا گیا کہ آپ بچوں سے تو محبت کرتے ہیں لیکن اس بچے پر خاص یہ کرم کیوں ہیں کہ اس لیے کہ جہاں کہیں میرا حسین گزرتا ہے میرے حسین کی قدموں کی خواب اٹھا کر اپنے چہرے پر لگاتا ہے یہ ہیں حبیب ابن مظاہر مولا علی علیہ السلام کی زائری خلافت آگئی مولا مدینہ سے کوفہ چلے گئے کیپٹل وہ بن گیا حبیب مدینہ ہی میں تھے حسین کے فراخ میں اس حالت میں پہنچ گئے تھے کہ بس مدینہ میں اب حبیب مر جائیں گے حسین کے بغیر مر جائیں گے حبیب کسی نے مظاہر سے یہ کہا کہ حبیب یہاں زندہ نہیں رہ پائیں گے انہیں لے جاؤ کوفے حسین کے پاس لے جاؤ مظاہر اپنے خانوادے کے ساتھ کوفہ گئے منتقل ہو گئے وہاں پر گھر لیا جب گھر لیا تو ہوتا ہے نا ایسا کہ جب آپ گھر لیتے ہیں تو کسی عالم دین کو بلاتے ہیں گھر پر مجلس حسین کے لیے زیارتِ آشورہ کے لیے تو وہاں تو خود حسین موجود تھے کوفہ میں علی کے ساتھ مظاہر آئے مولا علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہا کہ مولا یہ گھر ہم نے لیا ہے چاہتے ہیں کہ پہلے مہمان آپ بنے مولا اللہ اکبر مولا نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے لیے بھی آئیں گے اور حبیب کے لیے بھی آئیں گے حبیب خوشی سے نہا لیں کیوں اللہ حسین میرے گھر مہمان آنے والا ہے جس تک یہ جملہ پہنچ گیا رات بھر رولے کے لیے کافی عظیب ہو حبیب خوشی سے نہال حسین آج میرے گھر آنے والے اچھا کیفیت ایسی ہے اور خوشی دل میں اس قدر زیادہ ہے کہ اپنی چھت پر چلے گئے چھت پر جا کر اس لیے کہ میں دور سے دیکھوں گا جیسی حسین میری گلی میں داخل ہوں گے میں دور سے اپنے مولا کو سلام کروں گا میں دیوالا وار بھاگتے میں جاؤں گا اپنے مولا کے پاس چھت پر ہیں حبیب نے مظاہر حسین اس گلی میں داخل ہوئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ اور حبیب کی خوشی کی کیفیت یہ رہی کہ محسوس ہی نہ ہو پایا کہ چھت کا آگ ختم ہوئی چھت سے گرے زبین پر مر گئے مظاہر نے دیکھا کہ حبیب تو گر کر اپنی جان کو چکے جنازے کو ایک ہجرے میں رکھ دیا مہمان آیا نا گھر پر جنازے کو ایک ہجرے میں رکھ دیا اللہ اکبر جیسے آشور پر حسین نے حبیب کے لاشے کو یہ خیمے میں رکھا تھا اب یہاں سے دو روایتیں دو روایتیں ایک یہ کہ گھر کی چوکھٹ پر یہ آ کر رک گئے مولا علی کہا کہ وہ حبیب کو بلانا مظاہر نے کہا کہ مولا آپ تشریف لے آئیے اس وقت ممکن نہیں حبیب کے لے کہ وہ آ سکیں دوسری روایت یہ کہ مولا علی اندر آگئے حسین ابنی علی کے ساتھ اور جب سفرے پر بیٹھے تھے کہا نہیں کھانا ہم اس وقت تک نہیں شروع کریں گے جب تک حبیب نہ آ جائے عزیزوں میں کیا کہوں مظاہر کہتے رہے کہ مولا حبیب کے لئے اس وطانہ ممکن نہیں ہے آپ کھانا تاون فرمائیے کہا نہیں ہم نہیں کھانا کھائیں گے اور پھر اس کے بعد مولا نے کہا اے مظاہر کیا تم نہیں جانتے کہ حبیب کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہم اس سے واقف ہیں اور ہم جانتے کہ حبیب کے ساتھ کیا ہوا ہے کب مولا آپ امام کل ہیں عالم الغیب ہیں آ جائیے مولا کو حجرے میں لے کر گئے اور روایت میں ہے کہ حسین نے حبیب کا سر اپنی گودھ میں رکھا اے حبیب پلٹ آ اے حبیب پلٹ آ میں سوچتا ہوں جب آشور پر حبیب پچھتے فرس سے زمینہ کربلا پر گرے تو وہ حسین نے سر گودھ میں رکھتا حبیب نے حکم امام آگیا حبیب نے آنکھوں کو کھولا اللہ اچپر آنکھوں کو کھولا حسین نے زندگی عطا کر دی کہ حبیب ہم نے تمہیں کسی اور وقت کے لئے رکھا ہوا اللہ اچپر پس یہ واقعہ ہو گیا وقت گزرتا چلا گیا ایک سٹھ ہجری کا محرم آگیا حسین کربلا پہنچ گئے لیکن ابھی ایک ناصر حسین باقی تھا حسین نے اپنے اسی دوست کو خط لکھا خط کا مطن بھی آپ کی خدمت میں ارز کر سکتا ہوں مختصن ارز کرتا ہوں من الحسین ابن علی ابن عبی طالب الالرجل الفقی حبیب ابن مظاہر یہ خط ہے حسین ابن علی ابن عبی طالب کی جانب سے ایک مرد فقی حبیب ابن مظاہر کے نام ہے یا حبیب فانتا تعلم قرابت نام رسول اللہ اے حبیب تم جانتے ہو ہماری قرابت کیا ہے رسول اللہ کے ساتھ تم غیروں سے زیادہ جانتے ہو یہ آگے جملے ہیں اور آگے ایک جملہ یہ ہے اے حبیب تم بہت غیرت مند ہو اللہ جانے یہ حسین نے کیوں لکھا شاید اشارہ تھا اے حبیب ویسے تو میں تجھے ذہمت نہ دیتا لیکن میں کیا کہوں میرے ساتھ علی افاد باقی زیادہ چھوڑے اے حبیب تم بہت غیرت مند ہے میرے ساتھ زہنہ دو چھوڑے میرے ساتھ بس بخل نہ کرنا ہم پر مدد کرنے میں یجاز بکا رسول اللہ علیہ وآلہ یوم القیامہ کم میں زمانت لیتا ہوں کہ نانا رسول اللہ سے تجھے عجر دلو آنگا کہے آبت میں مکمل کروں مختصر کرنا ہوں ایک مرتبہ حالات بڑے سخت تھے دقل باپ کیا حبیب خانہ تناول فرما رہے تھے کہتے ہیں لگتا ہے کسی بھوکے نے یاد کیا ہے لکمہ گلگیر ہوا در کو کھولا حسین ابن علی کا خط ارے آنکھوں سے لگایا چوما میرے مولا کا خط آیا ہے لکھا ہوا تھا اے حبیب ہم تمہیں یاد کرنا ہے اگر ہو سکے تو ہماری مدد کو پہنچو اچھا ساتھ میں یہ روایت بھی ہے کہ حبیب گئے اس وقت مسلم ابنہ عسجہ بھی کوفہ میں تھے یہ بھی روایت ہے حبیب گئے مسلم ابنہ عسجہ کے پاس دیکھا وہ خضاب خرید رہے ہیں اپنی داڑی کے لیے کہا اے مسلم ابنہ عسجہ کیا کر رہے ہو کہا خضاب لے رہا ہوں کہا چلو چلتے ہیں وہاں پر دائمی طور پر اپنے خون سے داڑی کو خضاب کر رہا ہوں کوفہ کے حالات بڑے شخت ہیں ایک غلام سے کہا کہ کوفہ کے باہر یہ سواری لے کر کھڑا ہو جا میں پہنچوں گا بس آنے میں ذرا سی تاخریہ ہو گئی تو وہ غلام سواری کی گردن میں ہاتھ ڈال کا کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تو فکر نہ کر اگر میرا آقا حبیب نہیں آیا نا تو میں خود تجھ پر سوار ہو کر نواس رسول کی مدد کو جاؤں گا حبیب نے ابنہ سر پیٹ کر کہا اے مولاد ججبے کیا وقت آ گیا ہے جب غلام بھی مفیس کے لئے خود کو آمادہ کر رہے ہیں عزیزوں بس کچھ دن گزرے حسین دو محرم کو کربلا پہنچے تھے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ چند دنوں بعد کہنے دو یا تین دن بعد کا واقعہ بس کچھ سائے نظر آتے وہ نظر آئے دور سے دو بوڑے آ رہے ہیں حبیب نے مظاہر مسلم نے اسے جا ایک غلام آ رہا ہے کوئی بی بی زینب کا جا کر اطلاع دے حبیب آ گیا کہتے ہیں جیسے حبیب نے دور سے حسین کو آتے ہوئے دیکھا اب نے آپ کو گھولے سے زمین کر گرا دیا حبیب کی تاریخ کربلا کی خاک پر گھس رہی تھی عزیزم یہ وہی بچپن کی آدھا تھی کہ حسین مدینہ کی گلیوں میں گھومہ کرتے تھے تو حبیب خاک حسین کو اٹھا کر چہرے پر ملا کرتے تھے آج حبیب پہل ہو گئے تھے اسی بولا حسین کی خاطر اب نے آپ کو زمینہ کربلا پر گرایا اپنی تاریخ کو کربلا کی خاک اللہ اکبر اللہ اکبر حبیب پہنچ گئے حسین کے لشکر میں صدائے تکبیر بلند ہونا شروع ہوئی اللہ اکبر حبیب نے آگے بڑھ کر علماء کہتے ہیں کہ حبیب نے آگے بڑھ کر کہا مولا جب تک آپ کا یہ غلام زندہ ہے اپنے آپ کو غریب نہیں کہیے گا حبیب کو خبر ہوئی حبیب آگئے ہیں اپنے بچوں اور محمد کو بلایا کہا چچا حبیب ابن مذاہب سے کہلا فاطمہ کی بیٹی نے تجھے سلام کر حبیب زمین پر گر پڑے کربلا کی خاک اپنے سر پر ڈالی کہ حبیب واہ ہو تجھ پر یہ فاطمہ کی بیٹیوں پر کون سا وقت آگیا کہ آقا زادہ یا غلاموں کو سلام کر وہ دن گزرتے چلے گئے میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں بات کو میں ختم کرنے لگا ہوں زہرِ آشورہ سے پہلے حبیب شہید ہو گئے تھے آشور کا دن زہر کی نماز سے پہلے حبیب شہید ہو چکے تھے بس اسرِ آشور حسین تنہا تھے اور حسین کی صدا گوج رہی تھی زہر پر حبیب کیسے شہید ہوئے زہر نماز زہر کا وقت آیا اب اس عمام شہدابی کہتے ہیں کہ مولا زہر کا وقت آ چکا ہے میں چاہتا ہوں زندگی کی ایک اور آخری نماز آپ کے پیچھے پڑتا ہو جاؤں مولا نے کہا کہ ہاں اب زہر کا وقت ہوئے پتہ چلا کہ راوی وہ پہلے آ گئے تھے لیکن زہر کا وقت تھوئی دیر بعد ہوا تھا حبیب نے کہا کہ مولا میں جاتا ہوں ان لائینوں سے کہتا ہوں جنگ کو کچھ جیل کے لیے روک دو مولا کو نماز پڑھنی ہے وہاں سے ایسا گستہ جواب ملا پچوں کے لئے فقط سمجھا دو کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ حسین سے کہہ دو کہ نماز سے کبول ہوگی ان کی بس حبیب سے پرداشت نہ ہو سکا مولا مجھے جانے دی دیئے اب آپ کے نانے رسول اللہ کے بیچے جنت میں نماز پڑھوں گا حبیب گئے ایسا حملہ کیا کہ جنگ لڑتے میں شہید ہو گئے اب نواز زہر کا وقت آگئے عزیزوں آج آخری دن ہے اصحاب حسین پر ماتم کا کل سے بنی حاشم کے بچوں کا ماتم ہے کلانا محمد کا ماتم ہے پھر حسین کے کریل جوال علی اکمر کا ماتم ہے پھر یتیم حسن قاسم کی پہمان اللہ کا ماتم ہے آج مجھے اصحاب حسین پر کچھ بات کر لینے تو سلام ہمارا انہ صاحب پر السلام علیکم یا انصار دین اللہ اسلام علیکم یا انصار رسول اللہ اسلام علیکم یا انصار دین المحمدین سینہ بار ہاتھ مار کر کہنا اسلام علیکم یا انصار فاطمت انصار اے سیدہ کونین کے انصار آپ پر سلام ہو ظہر کا وقت تھا اور حسین اب جنگ تو نہیں روک رہے نا وہ تو سعید ابن عبداللہ ایک بہت بڑے صحابی تھے وہ آگے حسین کے پاس اور زہر قین کہتے ہیں کہ مولا آپ نماز اپنی پڑھائیے گا لشکر کو سعید ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دے دیں میں اتنا بوڑا ہوں نا کہ میں نہ تلوار اٹھا سکتا ہوں ہاتھوں میں راشہ ہے جسم کامتا تھا نہ میں نیزہ اٹھا سکتا ہوں مولا میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی نصرت کیسے کروں گا لیکن جو ایک دفعہ حسین کے در پر آ جائے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا کہ مولا مجھے اجازت دے دیں میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں تب یہ ظالم تیر برسائیں گے میں اپنے سینے پر تیروں کو لوکتا رہوں گا کوئی تیر آپ تک پہنچنے نہیں پائے گا حسین نے اجازت دیں حسین نے نماز شروع کی اللہ اکبر سعید کبھی دائے ترہ جھک کر تیروں کو روکے کبھی دائے ترہ جھک کر تیروں کو روکے کچھ تیر ڈھال پر روک دی ہے کچھ سینوں پر پیوس ہوئے روایت میں علماء کہتے ہیں جب حسین کی نماز ختم ہوئی سعید کے جسم پر سترہ تیر پیوس ہو چکے تھے سعید دعا کرتے جاتے تھے پروردگا رہا مجھے اتنی زندگی دے دے تب تک میرے مولا حسین کی نماز ختم نہ ہو جائے وہاں حسین نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ یہاں سعید نے کہا سلام علیکم یا باک اللہ سعید گرے سعید کا سر حسین کی گود میں پہنچا وفایت ہوئی اپنا رسول اللہ مولا جو حق وفا تھا وہ عدا ہو گیا مولا انتا امامی فیل جنہ سعید جب تو جنت میں بھی جائے گا تو میرے آگے آگے جائے گا مولا پر میرے سینے سے بس زخم صاف نہ کی دے گا اس لئے چاہتا ہوں جنت میں آپ کی دادی فراتم زہرہ کے سامنے اس کے عالم میں جاؤ عزیزوں میں جس ختم کرنے لگا ہوں مولانا حضر حسین زہدی صاحب یہ جملے پڑھا کرتے تھے اتنے میں سعید نے کہا مولا ایسے لگا جیسے کوئی دہنی طرف میرے آ گیا ہے کہ سعید عدب سے سلام کرو یہ میرے نانا رسول اللہ تجھے لینے کے لیے آ گئے کہ مولا ایسا لگا جیسے میرے کوئی بہنی طرف بھی آ گیا ہے کہ سعید عدب سے سلام کر یہ میرا بابا کائلات کا مشکل کشا علیہ مرتضیٰ تجھے لینے آ گیا کہ مولا ایسا لگا جیسے سینے پر کوئی ہوا کر رہا ہو کہ سعید یہ میرے بھائیہ حسن مصطبع سیدہ شباب اہل الجلہ تجھے لینے کے لیے آ گئے آخری جملہ حسین سے سوچ نہ ہو سکا کہ سعید مولا ایسا لگا جیسے کوئی قدموں کی طرف بھی رہا ہو سینے کے جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے کہ مولا جنہ سے آ گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر کہ آپ کی اجازت ہو مسائب میں ختم کر چکا ہوں لیکن ایک صحابی کا ذکر فقط رہ جائے گا وہ اجازت میں لیتے ہوئے بس ایک جملہ کہوں گا ممہ صاحب آپ پورے رو چکے وہ ہے جان غلام حبشی ہم کی تاریخ پر نہیں سناؤں گا یہ ابو ذر کے غلام تھے پھر امام سعید سجاد علیہ السلام کے غلام رہے کہا جاؤ ہم نے تمہیں فدیہ کی اپنے نانا کے دین پر حسین کہتے تھے کہ ہم غلاموں کو مشکل وقت کے لیے نہیں رکھا کرتے جاؤ تمہیں آزاد کیا جان نے کہا کہ مولا میرا پسینہ اس سے بو آتی ہے میں حبشی غلام ہوں آپ سعید زیادہ ہیں فاطمہ کے بچے ہیں میرا نجس خون تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کے خون کے ساتھ مل سکے حسین نے کہا کہ جان میرے نانا نے یہ تفریق ختم کر دی تھی جاؤ جاؤ اللہ اکبر کس قدر طہارت پر ہے جان کا خون ذرست لیجے گا جان گئے لڑتے زمین کربلا پر گرے حسین پہنچے جان کے پاس جان کا سر گود میں رکھا جان نے سر زمین پر رکھا دیکھو ایسے ہی رونا جیسے مسائب میں رو رہے ہو جان نے سر زمین پر رکھ دیا حسین نے پھر گود میں رکھا جان نے سر زمین پر رکھا کہا اے جان میں تیرے سر گود میں رکھتا تو زمین پر کیوں رکھتا ہے کہاں کا یہ فرزند زہرہ کی گود ہے میں حبشی غلام ہوں مولا بس عدید و حسین نے وہ کام کیا جو اپنے علی اکبر کے اکبر کیا تھا حسین نے اپنا سر زکایا اپنا رخصار اپنا رخصار پر رکھا اللہم بیزو اچھا ہوں پروردگار تو جان کے چہرے کو نورانی کر دے اس کی پو کو خوشبوں میں تبدیل کر دے بس ایک مرتبہ جان نے فریاد کی اے حبیب اے مسلم آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا ارے فرزند زہرہ کا رخصار میں نے رخصار بنا گیا یا حسین یا حسین یا حسین ماتم حسین سہر سہر حسین بھائی نوہی کی درخان رتبہ میرا جدا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے بنت علی نے مجھ کو چادر بنا دیا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے کرتے ہیں رشک مجھ پہے کوسر کے بھی کنارے زینب کے سر میں میں نے دو سالیں گزارے میرا ہر ایک زرہ ہر ظلم کا گواہ ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے مجھ میں ملا ہوا ہے اکبر جوان قاسم غانی سے چاند تارے زین البان میری آغوش میں اتارے یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے ہائے 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 میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا ملز ہے مولا چھپا رہے تھے مجھ میں جو لاش اس غے اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکو ملا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے شہدہ کربلا کے زخموں کو میں نے چھوما زہرہ کی بیٹیوں کے قدموں کو میں نے چھوما اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے توقیر تو بھی کر لے آلے آبا کا ماتم جو شام میں گئی تھی اس بیردہ کا ماتم ممنون ماتمی کی مخدومہ فاطمہ ہے میں خا کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خا کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے میں خا کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خا کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے تزاک اللہ زہید بھائی ہاں پر ہماری ہماری مجھے سے عزا کا تقتطام ہوا لائف ٹرانسمیشن کا اب ہم ساؤتیسٹن کے جو مومنین ان سے درخواست کریں گے وہ اپنی نوہ خانی جاری رکھیں ساؤتیسٹن کے والے بھائی رکھیں گے ہماری مجھے گیا جاری رکھیں گیا